ایٹی 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 ایٹ یعنی کہیں پر آپ کو qr code دکھائی دیا رہا اس کو scan کر سکتے ہیں وہاں سے recharge کر سکتے ہیں اس سے آپ تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں دوسری condition یہ لکھی ہوئے پی ٹی ایم جو gift voucher ہے اگر آپ نے کچھ بھی purchase کر لیا تو یہ آپ کا refund نہیں ہوتا پیسہ ماں چلو کہ آپ چاہتے ہیں کہ refund ہو جائے کہیں کچھ purchase کر لیا تو نہ تو یہ bank میں باپس آئے گا نہ پی ٹی ایم میں باپس آئے گا ایک بار آپ نے کچھ سے کھری لیا تو کھری لیا ہے تو اس طرح سے آپ use کر سکتے ہیں تو میں آپ پہ recharge کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں recharge کرنے جا رہا ہوں 48 کا ایک نمبر پر تو یہاں پہ ہمارا پی ٹی ایم پوشٹ پیڈ activate ہے تو پی ٹی ایم سے by definition لے لیا ہے لیکن اگر آپ کو پی ٹی ایم wallet سے کٹانا ہے تو اس پر click کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ 48 روپے ہیں اور میرے پاس 10 روپے ہیں تو یہاں سے 10 روپے لے لے گا اس سے باقی کے روپے لے گا تو یہاں پہ بجھے سکتے ہیں جو gift voucher ہے وہ یہاں پر جو ہے اس میں use ہو گیا ہے یعنی 38 روپے یہ ہیں اور 10 روپے یہ use ہو کے 48 ہو گیا ہے جیسے ہی کلک کنوا یہاں سے پیسہ کٹ جائے گا باقی دوستو اگر آپ کئی دکان پہ payment کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں ایک payment recent میں کیا ہوا تو اسی پہ پھر سے repeat کرتا ہوں qr code scan کر کے payment کیتی میں نے اور یہاں پہ آپ جائے سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں مانچ روپے کی payment مجھے کرنی ہے 10 روپے کی تو یہاں پہ qr code یہ میرا جو تھا ptm کا تھا یہاں پہ آپ جائے سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ptm balance میں آ گیا ہے اور یہ 10 روپے ہمارے یہاں سے میں pay کر دوں گا یعنی کہ جو ہمارا voucher تھا اس کا use یہاں پہ ہو جائے گا اور اس کو use کر کے جو ہے آپ پہ payment کر سکتے ہیں آپ کچھ buy کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک product یہاں پہ select کیا ہوا ہے یہاں پہ میں pay کرتا ہوں کھریدنے کے لیے تو یہاں پہ بھی ہم جو ہے gift voucher کا use کر سکتے ہیں جیسے click کیا تو میرا 10 روپے میں add ہو جائے گا یہاں سے pay کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح سے آپ پہ payment کر سکتے ہیں تو ان سبھی جگہ پہ آپ اس کا use کر سکتے ہیں بٹ آپ اگر آپ کو چاہیے کہ یہ جو ہے آپ کو کیس میں نکالنا ہے یا پی ٹی ایم پیمنٹ میں کوئی بھیجنا ہے یا پی ٹی ایم بولٹ میں بولٹ سے کسی کو بھیجنا ہے تو یہ جو ہے یہاں پر transfer نہیں ہو پائے گا آپ جو ہے کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا پی ٹی ایم جو ہے business والا پی ٹی ایم ہونا چاہیے جو پی ٹی ایم کا account ہے وہ business account ہونا چاہیے تو یہاں پر جو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہاں کہاں آپ اس کا جو ہے use کر سکتے ہیں باقی اگر اگر آپ کو کوئی دکت آ رہی تو comment box بتانا نہ بولیں